احمد اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ احبابِ گرامی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ ہمیں شعر اسلام سلمان ربانی صاحب حفظ اللہ تعالی کے پیج سے لائف سماد کر رہے ہیں اور دوسرا پیج شعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حفظ اللہ تعالی کے پیج سے آپ ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں احباب سے میں شروع کے اندر ہی غزارش کروں گا کہ ہمارے ان پیجز کو شیئر کیجئے ہماری ویڈیو دوسرے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ یہ ہمارا پیغام دور دور تک پہنچ جائے اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا عجر عطا کریں گے آپ کا دین کے اندر حصہ ڈل جائے گا تو آئیے آج کا ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ بڑی نامور شخصیات موجود ہیں آئیے میں اپنی دائیں جانب سے انشاءاللہ شروع کرتا ہوں میرے ساتھ ہی موجود ہیں شاعر اسلام شاعر انقلاب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اسی طرح میرے بائیں جانب ماشاءاللہ شاعر انقلاب محترم جناب حضرت مولانا سلمان ربانی صاحب ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ نائب نازم تبلیغ نشتر ٹون ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی پیارے بائی جان مجاہد اسلام محترم جناب حافظ احمد یزدانی صاحب ماشاءاللہ نائب صدر اہل حدیث یوتفور نشتر ٹون ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور دائیں جانے ماشاءاللہ شاعر اسلام حافظ امیر حمزہ ربانی صاحب شگرد رشید مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب شگرد خاص شاعر اسلام حافظ امیر حمزہ ربانی صاحب نازم ماشاءاللہ نشتر ٹون ابو بکر صدیق رضی اللہ سیکٹر کے ماشاءاللہ نازم میں ماشاءاللہ کیا بات ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ شیخ آسو صاحب یہ بھی ہمارے نازم ہیں اسی طرح بھائی اسامہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور جو اس پروگرام کی لائیو کورج دے رہے ہیں ماشاءاللہ حافظ حبیب الرحمن صاحب اور دور سے بھائی کا نام کیا ہے علی بھائی ماشاءاللہ شاعر اسلام شاعر انقلاب حافظ سلمان ربانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ علی بھائی اللہ پاک ان کو بھی دین کا خادم بنائے ماشاءاللہ بڑی ان کے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں اللہ ان کو مزید ترقیوں سے ہم کنار فرمائے تو آئیے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اطلافت قرآن پاک سے کرتے ہیں تو میں اطلافت قرآن پاک کے لئے دعوت دیتا ہوں حافظ احمد ربانی صاحب کو کہ وہ آپ احباب کے سامنے اطلافت قرآن پاک ارشاد فرمائے حافظ احمد یزدانی صاحب اچھا یزدانی کیا ربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتهجد به نافلة اللق عسا أن يبعسك ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخل لی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر مصلق اہلِ حدیث مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اہلِ حدیث یود فورس پاکستان ماشاءاللہ بڑے خوب سرود انداز کے ساتھ اہلِ حدیث نات کونسل پاکستان بڑے خوب سرود انداز کے ساتھ آپ اہباب کے سامنے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرما رہے تھے محترم بھائی احمد عربانی صاحب ماشاءاللہ اب آپ اہباب کے سامنے میں حمد کے لئے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام میرے چھوٹے بھائی جان امیر حمزہ عربانی صاحب آپ اہباب کے سامنے بڑے خوب سرود انداز کے ساتھ حمد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انشاءاللہ رحمان آپ اہباب کے سیماتوں کے حوالے حمد باری تعالی کے چند اشار ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب محسرم جناب بھائی اویہ ساجہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم جناب شاعر انقلاب محترم جناب سلمان ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ عاصف صاحب اور ماشاءاللہ بھائی اسامہ صاحب تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ دو جملے حمد باری تعالی کے آپ اہباب کی سیماتوں کے حوالے تو انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہوں گا اور حمد باری تعالی سنانے سے پہلے آپ اہباب سے میری غزارش ہے کہ جو اہباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اس کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ اگر لوگ گندے بھی ہودہ ویڈیو گانے وغیرہ فنی کنپس وغیرہ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ محبت کا پیغام ہے عقیدت کا پیغام ہے اسلام کا پیغام ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اللہ آپ کو رضای خیرت آ فرمائے تو انشاءاللہ دو جملے سیمات فرمائے تو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں توجہ اللہ اللہ کریے تاگل بندیئے بندیئے اللہ اللہ کریے تاگل بندیئے بندیئے کلمہ حق دا پڑیے تاگل بندیئے سارے انشاءاللہ ملکے سارے ملکے اللہ اللہ کریے تاگل بندیئے بندیئے کلمہ حق دا پڑیے تاگل بندیئے اللہ خالق مالک کل جہاندہ اللہ خالق مالک کل جہاندہ کوئی انت ہی سابنی اس دیا شاندہ کوئی انت ہی سابنی اس دیا شاندہ پل پلے اس توڑ ریے تاگل بندیئے بندیئے کلمہ حق دا پڑیے تاگل بندیئے اور ہمارا کی دا سادہ مرشد عالم کملی والا رتبہ جس دا سارے جگتوں آلائے سادہ مرشد عدمت مصطفیٰ عام مصطفیٰ سادہ مرشد عالم کملی والا رتبہ جس دا سارے جگتوں آلائے رتبہ جس دا سارے جگتوں آلائے دامن سدا پڑیے تاگل بندیئے بندیئے اللہ اللہ کریے تاگل بندیئے مرشد 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 سادہ مرشد عالم کملی والا مرشد 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 یہ باقی انشاءاللہ موقع ملا تو فیر صحیح تو میرے لئے بڑی سا باپ کی عظمت ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے تو توجہ فرمائیں باپ لورگے ہور سہارے لب دے نئی ترجاوانیک واری باپ تے موڑ کے لب دے نئی تو جاونک واری باپ تے موڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹائے جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹائے جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے تے لوگ پر آئے قدیوی نیڑے لگ دے نہیں تر جاونک واری باپ تے موڑ کے لب دے نہیں تر جاونک واری باپ تے موڑ کے لب دے نہیں باقی انشاءاللہ موقع ملا پھر صحیح تو میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے ملک پاکستان کے عظیم نام ورنات خواہوں کی ماشاءاللہ ان کی موجودگی میں میں نے کلام پیش کیا تو دعاوں کی درخواست ہے اللہ اپنی رحمت سے مجھے کامیابی تا فرمائے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے پہلے بڑی خوبصندہ انداز کے ساتھ اللہ پاک کی تعریف کی اور اس کے بعد ماشاءاللہ باپ کی عظمت پر اشار سنائے ایمان تازہ ہو گئے یقین جانئے دعا کریں جن کے والدین اس دنیا سے چلیں گے اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے شاعر اسلام وعاص صاحب کے والد صاحب مولانا عبدالواب صدیقی صاحب کے والد صاحب پچھلے دنے ہی فوت ہوئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور اسی طرح بلال مواز صاحب جترین میرے ذہن میں بھی نام آئے جن کے والدین یا والد یا والدہ دونوں اگر کسی کے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے پروفیسر ماشاءاللہ یقین جانے اس دن ملاقات کی ایمان تازہ ہو گیا بڑے بڑے انہوں نے ایسے واقعات سنائے یقین میں بڑا ایمان تازہ اور پروفیسر حافظ تیکل عمر صاحب دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت بھی دے اور پچھلے دن ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اللہ رب العالمین پروفیسر صاحب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو اب میں آپ احباب کے سامنے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام شاعر انقلاب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید ہے تمام دو صحباب علماء کرام قررہ کرام سنہ خان مصطفیہ بہنبائی خیرفیہ سے ہوں گے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صحت و فیت والی ایمان والی شان والی طور والی عزت والی وقار والی علم بھی زندگی عطا فرمائے آج الحمدللہ لاہور آشیانت سکیم کے اندر محفل پاک ہو رہی ہے تمام ناظرین لائف دیکھنے والے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ پیغام شیئر کیجئے حافظ علماء ربانی صاحب فرمارے ہیں حافظ احسان الہی زہیر صاحب یزانی سیڑی والے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و فیت والی ایمان والی شان والی طور والی عزت والی وقار والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حضرت مولانا حافظ احمد ربانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ مدہ ہے مصطفیٰ مدہ ہے علی بیت حضرت مولانا حافظ علماء ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی اور للکار یزانی للکار علامہ حضرت مولانا عویس آجے صاحب حافظ اللہ تعالی اور میرے ساتھ میرے چھوٹا بھائی محترم جناب مدہ ہے مصطفیٰ حافظ امیر عمضہ ربانی صاحب ساڑھا پراہ بیت شگیرد بیت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکامیابی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ موجود ہے بہت پیارے دوست محترم جناب شیخ عاصف صاحب حافظ اللہ تعالی اور محبے علماء ماشاءاللہ اور ہمارے پیچھے موجود ہے محترم بھائی عسامہ صاحب اور علی بھائی بھائی علی بھائی بھائی سلمار بھائی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اور آج کے جو کوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ حافظ خبیب صاحب حبیب صاحب حافظ حبیب الرحمن صاحب تو پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ پیغام شیر کیجئے تو بھائیہ بھائی صاحب نے فرمایا کہ چندہ شعار ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ پنجابی میں انشاءاللہ پش کروں گا سمات کیجئے آقا دیا جن اپنایا سنتا سونے دیا جن اپنایا سنتا جن تانچے آقا دے او نال خووے گا آقا دیا سونے دیا مدنی دیا جن اپنایا سنتا جن تانچے آقا دے او نال خووے گا ساتھ جن آقا دا نصیب ہو گیا جی ساتھ جن او آقا دا نصیب ہو گیا بڑا یو دا رتبہ کمال خووے گا آقا دیا جن اپنایا سنتا جن تانچے آقا دے او نال خووے گا اور سنتی رسول نال پیار کارے لے جی سنتی رسول نال پیار کارے لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کارے لے سنتی رسول نال سنتی رسول نال پیار کارے لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کارے لے کو سردہ جام سانو ملے پیننو پیلان والا آمینہ اور جدو رب نفسی دے پکارے ہونگے جدو رب نفسی دے پکارے ہونگے تھا تھائیں پر رب دے پیارے ہاں رب دے پیارے لادلے حبیب بنو رب دے پیارے لادلے حبیب بنو اے امت دعوں دووی خیال خووے گا شاہر مصطفی مقام مصطفی عظمت مصطفی شفاعت مصطفی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یود فورس پاکستان اہل حدیث نات کونسل پاکستان عبدالعظیم ربانی صاحب جنہ تاچے عقاد اونال خووے گا ساتھ جنو عقادہ نصیب ہو گیا بڑھائیو دار اتبا کمال خووے گا بھائی شیخ عاصف صاحب کی فرمیش ہے کہ انشاءاللہ جو اشار نہیں ہو چل رہے ہیں آج کل فیس بک بندہ چیز انشاءاللہ وہ تمام دوستوں کو سنائیں حضرات سمات کیجئے انشاءاللہ کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا حکم خودادار حکم خودادار ہو یا جسے دم بولنے آپ خلیل پیارے بیٹے کر تیاری کہے رب جلیل پیارے بیٹے کر تیاری کہے رب جلیل ہس کے بولے جوان میرے پیارے ابباجان میں تیار ہو گیا ہس کہ بولے جوان میرے پیارے ابباجان میں تیار ہو گیا کر گھے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا امی میری اپنے لال چوان نال سجایا امی میری اپنے لال چوان نال سجایا جان دی باری ہائے جان دی باری لخت جگر نو سین نال وی لا آیا میری پیاری امی جان میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگ بان میں وفادار ہو گیا میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگ بان میں وفادار ہو گیا میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگ بان میں حق دار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا سونا من مونا یو تو گل می مٹھی یا سونا من مونا یو تو گل می مٹھی یا جن تک لے آؤ نا جان بار سی تی یا جن من لے آؤ نا جان بار سی تی یا ماشاء اللہ خدیب اسلام حضرت سونا من مونا یو توم گل آؤ می مٹھی یا جن من لے آؤ نا جان بار سی تی یا ساڈے آر او تھی جا کے غم مک جان گے ساڈے جی دیوان جی دو مدین مدین ویچ جان گے مک ویچ جان گے شہر ویچ جا کے شہر ویچ جا کے ساو جی دو مک یا شہر ویچ جا کے ساو جی دو مک یا جن جن تک لے آؤ نا جان وار سٹی یا جن نا مان لے آؤ جن نا تک لے آؤ نا جان وار سٹی یا شہر ویچ جا کے ساو جی دو مک یا جن نا مان لے آؤ نا جان وار سٹی یا اینا ویچے ایوی یارو اینا ویچے پیانے ویتھیا ایوی لوکہ اینا ویچے پیانے ویتھیا او جنہ من لیا اونا جانوار سیٹھیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سما بن گیا کیا بات یہ کیا بات ہے آخری انشاءاللہ آپ حبابکسان سلام آرابانی صاحب پڑھیں گے کمال ہو جائے گی میں ان کا بہت بڑا فین ہو آج ان سے بڑی بڑی باتیں سننی ہیں اور بڑے بڑے انشاءاللہ ترزے سننی ہیں لیکن میں ایک بات آپ حباب سے کرنا چاہتا ہوں جناب عبدالعظیم ربانی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں کہا کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی کو چلانا ہے اللہ میں چلانے کے لیے تیار ہوں ماشاءاللہ خوش قسمتی کی بات ہے مجاہد اسلام مبلغ اسلام مشلق اہل عدیث دے عظیم ترجمان اور نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن برادری اکبر حضرت مولانا حافظ محمد حرونی عصر بگوی صاحب اللہ حمدلہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے اللہ پاک کاری صاحب کو سلامت رکھے مکمل ٹیم کی طرح سے محترم کاری صاحب آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ سلام کاری صاحب اللہ پاک کاری صاحب آپ کو سلامت رکھے آئیے ذرا میں آپ حباب کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کہا میرا گھر بنانا ہے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو نے کہہ دیا میں نے مان لیا حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اے ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پرچھوری کو چلانا ہے اللہ تو نے کہہ دیا میں ماننے کے لئے تیار ہوں اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑا اللہ آپ نے کہہ دیا میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں قربان جاؤں نا اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ جو تُو کہتا گیا میں تیری بات کو مانتا گیا جو تُو نے مجھے کہا میں تیری بات کو تسلیم کرتا گیا اللہ اب میں تیرے سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اللہ میں بھی تیرے سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہوں آسمان سے آواز آئی اے ابراہیم جو تُو کہتا گیا اے ابراہیم جو میں تجھے کہتا گیا تو میری بات کو تسلیم کرتا گیا اے ابراہیم اب مانگ تو صحیح نہ کیا مانگنا چاہتا ہے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے سے مانگنا وہ چاہتا ہوں جو تیرے خزانے میں صرف ایک ہے اس کے خزانے میں اور کوئی نہیں ہے مانگ ابراہیم مانگتا کیا ہے میں تو میرا بندہ ہے تو میرا خلیل ہو کر کے جو میں تیرے سے مانگتا گیا تو مجھے تو مانگتا گیا تو ہاں اللہ رب العالمین تو جو میں تیرے سے جو مانگتا گیا میں تو نے میری بات پر لبائی کہتے ہوئے تو نے سب کچھ اٹھا دیا لیکن اب تو میرے سے مانگنا مانگنا کیا چاہتا ہے حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے دعا کرنا شروع کر دی ہے ربنا وبعصفیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم القتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے خطیب ایسا دےنا جس جیسا دوسرا خطیب بھی نہ ہو اللہ امام ایسا عطا کرنا اللہ تو نے کہا بیت اللہ بنانا ہے بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے اب اس میں خطیب کے ضرورت ہے اب اس میں امام کی ضرورت ہے تو اللہ نے کہا اے ابراہیم تجھے خطیب ایسا عطا کروں گا جو صرف خطیب نہیں ہوگا خطیب اعظم ہوگا اب تجھے امام ایسا عطا کروں گا جو صرف امام نہیں ہوگا امام اعظم ہوگا پھر اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا قینات کے اندر جلوہ گر فرمایا ہے اللہ کا قرآن پر اللہ کا قرآن اس عمر کا اعلان کرتا ہے جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا قینات میں نہ آئے تھے دنیا کے حالات کیا تھے جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون تھا قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی زناکاری اور شراب نوشی کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا بچیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا جب آمینہ کلال آیا ہے قدر یتیم آیا ہے جب شیمہ کا ویر آیا ہے جب ان وہاہبیوں کا پیر آیا ہے جب وزہا کے چہرے والا آیا ہے جب واللائل کی ظلفوں والا آیا ہے جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا قینات کے اندر تشریف لے کر کی آئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے میرے آقا کی آمد کے بعد جو لوگ بچیوں کو زندہ درگو کیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے ہیں میں اپنی انداز میں یوں کہا کرتا ہوں اور وہ میں گردان سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں اور الحمدللہ یہ میں نے گردان پورے الحمدللہ پنجاب کے اندر الحمدللہ کراچی کے اندر بھی پڑی سنیے آپ بھی ایمان تازہ کیجئے میں نے ہر جگہ یہ گردان پڑی ہے کیا پڑتا ہوں آؤ توجہ کیجئے میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس اشرے میں آیا وہ اشرا بھی آلا جس اشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آلا جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹا بھی آلا جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آلا جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی آلا جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی آلا جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی آلا میرے آقا کی جوانی بھی آلا میرے آقا کا اٹھنا بھی آلا میرے آقا کا بیٹھنا بھی آلا میرے آقا کا چلنا بھی آلا میرے آقا کا پھرنا بھی آلا میرے آقا کا نہانا بھی آلا میرے آقا کا دھونا بھی آلا میرے آقا کا کرینا بھی آلا میرے آقا کا پسینہ بھی آلا میرے آقا کا مدینہ بھی آلا میرے آقا کا عثمان بھی آلہ میرے آقا کا علی بھی آلہ میرے آقا کا تلہ بھی آلہ میرے آقا کا زبیر بھی آلہ میرے آقا کا سعید بھی آلہ میرے آقا کی فاطمہ بھی آلہ میرے آقا کی امی عائشہ بھی آلہ رضوان اللہ علیہم اجمائین میرے آقا کی ہر ایک ادا آلہ میرے آقا کی وفا آلہ میرے آقا کا بچپن آلہ میرے آقا کی لڑکپن آلہ میرے آقا کی جوانی آلہ میرے آقا کی ہر ایک ادا آلہ میرے آقا کی عبادات بھی اللہ میرے آقا کا رکو بھی اللہ میرے آقا کا صدہ بھی اللہ میرے آقا کا قیام بھی اللہ میرے آقا کی ازواج بھی اللہ میرے آقا کی بنات بھی اللہ میں اپنے انداز میں یوں کہو میرے آقا کا فلت پہ جانا بھی اللہ میرے آقا کا فرش پہ آنا بھی اللہ اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا اب آپ اگرات کے سامنے زندہ بات زندہ بار رفاعت مصطفی زندہ بار ماشاءاللہ یہ تھے للکار علامہ محترم جناب صاحب زادہ بھائی عویس آجز صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا فرمائے اللہ تعالی کی جوانی میں برکتوں کا نزول فرمائے اب انشاءاللہ العزیز میرے ہم سفر محترم جناب مدہ مصطفی شہر اہل حدیث حضرت مولانا سلمان ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ تعالی کا قرآن بھی سنائیں گے اور مخصوص انداز میں انشاءاللہ نبی پاک کا فرمان بھی سنائیں گے اور اللہ تعالی کی حمد بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ علماء اکرام کا ٹچ بھی سنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے میں شکریہ ادا کرنا جتنے حباب تشریف فرمان مولانا حفظ محمد احمد عزدانی صاحب مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب اور بھائی محمد عسامہ صاحب اللہ اللہ ماشاء اللہ ہمارا داہتا علیہ اور کیا چاہی ہے جیدہ آپ بول لیں ہمارا داہتا علیہ اور کیا چاہی ہے ایک آواز آنی جیدہ میں اشارہ کرنا سارے بول لیں پیارے ہمارا داہتاہ علیہ اور کیا چاہی ہے گج کے گج کے ذرا ہمارا داہتاہ علیہ اور کیا چلائی تھنڈی اس نے ہوا اور کیا چاہیئے وہ ہے ہاجت روا اور کیا چاہیئے ایت جلسہ بان گیا اور کیا چاہیئے ایت جلسہ بان گیا اور کیا چاہیئے اور کیا چاہیئے ہمارا رہنما مصطفی اور کیا چاہیئے وہ ہے خاتم الانبیاء اور کیا چاہیئے آجدار ختم نبوت عظمت مصطفی شان مصطفی مولا محمد آمد یزانی سامنے گال کرتی تھی پھر میں اعلان کرنا چاہنا پیر میرے دیاں دھما پھر میرے دیاں دھماں جگویچ پہیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے پھر میرے دیاں دھماں جگویچ پہیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہاں بیاں تیرہ بانی سام رب دا فضل گنے رائے کہ مرشد سانو ملیاں بہت اچھے رائے ہونوے کھڑ دیاں ہائی ہونوے کھڑ دیاں لوڑا کی تے نہ رہیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے پھر میرے اوہ کھچا دائی جی مردہ کا دے آنی ہے چوڑا دائی جی بودوا دائی جی مردہ کا دے آنی ہے دے ایمان اوہ کھچا دائی جی انوانا آنی جی مردہ کا دے آنی ہے کھچا دائی جی مردہ کا دے آنی ہے چولات مرزیں آنے کھاچ مردے نو منیا اولو مردے اولو مردے نو منیا بودھ مرزیں آنے اس ٹولے دے رب ولو لاندہ پئیانے پیر میرے دیا دھنما جاگویچ پئیانے حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیانے فرمائے پاکستان جرنال حدیث حضرت مولانا منظور احمد اللہ تعالیٰ اولان اسے اعتمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے فرمائے آمین تے کہہ دو آمین آمین سمہ آمین اچھی مرو آنکھو آمین اگلا جمعہ بھی ماشاءاللہ اپنے کولے اللہ اکبر مجھے مولانا محمد نواز آج صاحب مرکز اندر مولانا شہر پاکستان مولانا منظور احمد موسیقی 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 حافظانی لائی زہیر اللہ ہی اللہ کل شہیئن قدیر اور میری جن جان حافظانی لائی زہیر صاحب یزدانی سیڈی سینٹر والے میرے پائی جان دو جو فرمانہ ذرا جھوم جھوم پادا سی جھوم جھوم پادا سی راب دا قرآن بس لگ دا پروانہ سی حبیب رحمہ کھول دل کے کردہ سی یزدانی تقریر اللہ ہی اللہ کل شہیئن قدیر گلی گلی دیں دائے حق دا پیغام کائے سونا ساڑا جے علامہ امتظام کائے ساڑا سونا ہے علامہ امتظام سونا کے خطاب کئیانوں ہندی ٹیڑ پیڑ اللہی على کلے شہیر میں فیلان کرنا جانا ستاوے اور رکیب کا دائیں ربانی صاحب ملان عبدالعظیم ربانی صاحب مکہ مکرمہ سنائے برادر مکرم میری جند جان حضرت محترم جناب حاجی محمد منشاہ صاحب مکہ مکرمہ چے رہن والے اور میری جند جان محترم جناب حاجید لفکار بلو احساب اونا دے ہوتل جے بیک سنائے پائی سرفراہ ساگ سیال کوٹی ہوتل والے جناب دے ہوتل مکہ مکرمہ دے اندر جناب گارے حراء دے کولے پھر میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اعلان کرنا جانا دو جو فرمانا جڑا جیڑا یار نو کیا بات ہے کیا بات ہے اور نارہ جو مارو نارہ تکبیر اللہ اکبر بولو سہی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ سلام سلمان ربانی صاحب شاید اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب شاید اسلام عمیر حمزہ ربانی صاحب جیڑا یار نو ستاوے اور رکیب کاندائیں جیڑا ایک جملہ میں ایک دوسا جیڑا مرز نا دس سے تو تبیب کاندائیں جو میں اشارہ کرنا ہو تو بولنا سارے ہم بولنا جیڑا مرز نا دس سے اوہ تبیب کاندائیں موکا ٹیم جو ناوے کھے اوہ تیب کاندائیں اوہ یار صحیح گا شاید اسلام شاید انقلام مولانا منظور عمد پوٹا صاحب کون من سکتا ہے اوہ پھر اللہ جامدہ جی تو اپنی انداز للکار پایا کر دیں نا تو فرمایا کر دیں اوہ جیڑا یار نو ستاوے اوہ رکیب کاندائیں جیڑا یار نو ستاوے اوہ رکیب کاندائیں جیڑا مرز نا دس سے اوہ تبیب کاندائیں اوہ جیڑا پاوے کرنڈی اوہ گریب کاندائیں جیڑا سان لئی اسلام علیکم سمجھ نہیں آرہی کچھ خلال سانگی آنا فرما کی گئروں تس کی کی گئرہی جیڑا سلام علیکم آئینار محطرم جناب شہر اسلام ممائنار پچھو کی آنڈی نے حافظ صاحب کی آنڈی نے کی آنڈر ہے سنو اللہ دے فضل و کرم دے نال مبلگ اسلام میری جیند جاہاں حافظ محمد حرون یا سربگوی صاحب تے آن فرمانا ذرا جدہ مولانا منظور آفدین داچ پڑھ دا اللہ دی رحمت دے نال ساڑھے واسطے قابل قدر نے اور تمام علمائی کرام دے متعلق اس بندے دا اللہ دے فضل و کرمنا ذہن صاحب ہے ہر بندے نال پیار کرنوالے ہر بندے نال محبت کرنوالے شہر انقلاب مولانا منظور آفدین صاحب پٹا صاحب جدہ فرمایا کر دینے جیڑا مرد نادسے او طبیب قادہ اے او جیڑا پیسے مقاوے او خطیب قادہ اے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ دو میں دو میں کام چوکے رکھو سبحان اللہ سربانی صاحب مینو لئی نا پھیرو اینا شہر آنے شہرہ دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے ویچ دل من دائے روزے دے پاس ہوا ادھے چوکے رکھو سبحان اللہ دے ویچ دے پیرا دے ویچ دے لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ میں نو لئینا پھی روئینا شہران دے وچ دل لگنا میں تے کال اللہ کالا رسول منیا میں تے کال اللہ سک نیچر پروگرام میں تو اڈا دیا جہاں رون یاسر صاحب دا ہوئی دازدے نا کتھے سک نیچر کتھے آپ صاحب کہہ رہے ہیں سک نیچر سک نیچر بہنی صحیح نا پچھو کیا اندین صحیح نا دسو میں اندین سرے سر ہاں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ جی آج اللہ فضل کرم دن پروگرام میں لابا دے کول سڈا مبلغ اسلام میری جنجان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حافظ محمد ورون یاسر بگوی صاحب دا دے میرا پروگرام سرے سر انشاءاللہ وہ تے آدری ہوئے گی میں دے کال اللہ میں دے کال اللہ کالا رسول منیا شرکو بیدت والے بوتنوں میں ہتھی پنے آن شار چھڑ کے شار چھڑ کے تے ہی سال آخیران دے ویچ دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے ویچ دل لگ دائے دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے ویچ سنو 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 سنوان شنرے اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ اللہ بھائی ارسلان صاحب دے نانا جی محترم جناب آجی اسماعیل صاحب دعا فرماؤ اللہ انہوں اپنی رحمتنا المکمل شیط کامل آج اللہ تعالیٰ آمین میں پھر اللہ دے فضل ہو کرم جنال اعلان کرنا جانا سورت سب تم وقت سونے دی اچھی بولو سبحان اللہ اچھی بولو یار سورت سب تم وقت سونے دی سونی سب تم وقت سونے دی سونی سب تم وقت سونے دی سو دنیا آخرت بل جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی حکے آدھار باری صاحب حکے آدھار یار ہو ہوئی نہیں سکدہ مات کوئی پڑے لکھ سونے دی سورت سب تم وقت سون تنو وقت سونے دی سونے دیسل موسیقی 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 اللہ جتنے حباب تشریف فرمانے ساڑھے نال لائف تے سب دا دیکھنا قبول فرما اللہ سب دین دلی تمنہ و بوریاں فرما اللہ جتے جتے دوست حباب تشریف فرمانے پاکستان اندر بیرون ممالک اندر جتے جتے تشریف فرمانے اللہ سب دین محبتہ قبول فرما سب دین اپنی رحمتہ نزول فرما اللہ سب بینہ بائیوں دا پیار قبول فرما اللہ سب تیرے دین دا رشتہ ہے تیرے دین درشتہ ہے اللہ تیرے دین درشتہ ہے ورنہ سنو مالکہ کنے جاہنے سب تیرے دین لیاں برکتہ ہیں تیرے قرآن لیاں برکتہ ہیں اللہ اپنی رحمت دینا سب دیادری قبول فرماؤ اللہ میرے بڑے بھائی جان کافی عرصت و بیمار نے سارے دوست دعا فرماؤ لائف تیوی جتنے حباب تشریف فرماؤں اللہ میرے بھائی جان مکمل صحت اطاف فرماؤں مولانا عمدی عزدانی صاحب والد محترم ان اللہ مکمل صحت اطاف فرماؤں اللہ ساڑے جتنے حباب دی والدین زندہ نے دیر تک ساڑے والدین دا سایہ ساڑے سرات اطا دیر سلامت فرماؤں اللہ میرے بڑے بھائی جان بھائی شویب صاحب انہوں نے ایک سال اولاد اطاف فرماؤں اللہ میرے بھائی علی صاحب میرے نال آئے نے انہ دے کاروبار اندر برکت فرماؤں اللہ میرے تمام ویرہ دیاں دلی تمنہ و پوریاں فرماؤں اللہ میرے ویر آفیسان علی زہیر صاحب نو مکمل صحت امان و لمبی زندگی عطا فرماؤں اللہ مبلغ اسلام آفظ محمد عرونی اصر صاحب دی زبان اندر مزید تصیر پیدا فرماؤں مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب دی آواز اندر مزید تصیر پیدا فرماؤں اللہ سانو سارے نو اپنے دین دا خادم بنا اللہ بھائی ویسنو اپنے دین دا خادم بنا جتنے حباب تشریف فرماؤں تمام دیاں دلی تمنہ و پوریاں فرماؤں ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم اللہ میں تمام حباب کے اگزارش کرانگا کہ اللہ نے الحمدللہ توڑیاں دعاوانا اور اپنے فضل و کرمنا میں نو اک تنال جگہ دیتی مرکز واسطے مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد حرون یاسر بگوی صاحب انہ دے ٹاؤن گلشن مدینہ دے اندر کھڑیاں جیتے ٹول پلا گئے وہ تھے الحمدللہ ایک کنال مرکز واسطے اللہ نے جگہ دیتی ہے سارے دوستہ باب دعا فرماؤں اللہ میری غیبی خزانہ ہے جو مدد فرمائے آمین جامعہ وسط مدینہ اہل حدیث مرکز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے عظیم و شان مرکل ہوئے گا اللہ دی تفیق نال اللہ دی رحمت دنال دعا فرماؤں اللہ میری غیبی خزانہ ہے جو مدد فرمائے آمین آمین اللہ اپنی رحمت دنال ہوتے بہت بڑا مرکل